اسلام علیکم مائی نیم از ڈاکٹر شویب کمل فورتیئر ریزیڈنٹ شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم جار خان میں آئی ایم ایم کے کانڈیڈیٹس کے لیے ایک موک ٹیسٹ ارینج کیے ہیں اس موک ٹیسٹ میں یہ ہر چپٹر کا موک ٹیسٹ ہے اس کے بعد گرینڈ ٹیسٹ ہے تو یہ ایک پرپریشن کے لیے بہت اچھا فورم ہے آن لائن اگزامینیشن اب جو ہے آج جو پلمو کا ٹیسٹ لی ہے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں اس ویڈیو کے ذریعے ہر ایم سی کیوز کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ دینے سے بہتر ہے کہ جو مین مین ٹاپکس ہیں پلمونالوجی کے میں ان کو ڈسکس کرلوں گا وہ سارے کے سارے ایم سی کیوز آپ لوگ کے کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ پلمری کیپلری ویج پریشر یہ اکثر پوچھا جاتا ہے پی سی یا کپلری ویج پریشر یہ آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ پلمری آرٹری کا جو پریشر ہے یہ کیوں سیگنیشن ہے اس کی کیونکہ یہ کارڈیو جینک اور نان کارڈیو جینک پلمری آڈیما کو ڈسینشیئٹ کرتا ہے یہ جو نان کارڈیو جینک پلمری آڈیما ہوتا ہے دیو ٹو اے آڈی ایس اس میں جو ہے پلمری کپلری ویج پریشر نارمل یا کام ہوتا ہے جو نارملی جو ہوتا ہے یہ سکس ٹو ٹویلو میلی میٹر آف مرکری ہوتا ہے لیکن جب کارڈیو جینک پلمری آڈیما ہوگا تو یہ پلمری کپلری ویج پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کے علاوہ ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز ڈسکس کریں گے پلمری فنکشن ٹیسٹ پلمری فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے یہ پلمری فنکشن ٹیسٹ بیسیکلی ان کے پیٹرن جو ہے دو ٹائٹس کے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے ابسٹرکٹیو پیٹرن اور اسٹرکٹیو پیٹرن ابسٹرکٹیو پیٹرن میں ایفی وی ون ایفی وی ون اور ایفی وی سی کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اسٹرکٹیو میں بڑھ جاتی ہے تو کون کون سی ڈزیزز ہیں جن میں یہ کم ہو جاتی ہے چار ڈزیزز ہیں اسٹما سی او پی ڈی ڈروکی اکپیسز انڈروکیو لائٹس اوبلیٹرن ان چار میں یہ بڑھ جائے گی باقی سب میں یہ نارمل یا انکریز ہوتی ہے جو ڈزیزز پوچھی ہوئی ہیں جیسے فیبروسز ہے اسبسٹوسز ہے سرکیڈوسز ہے اسی طرح نیرو مسکولیڈ ڈزیزز ہیں یا فیفائی سیکولیوسز کے بارے میں ایک ایم سی کیوز بھی پوچھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیز آپ لوگوں کو میں پہلے ہی بتا دوں اس کے بعد فلو والیوم لوب یہ کیا چیز ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ جو اپار اینڈ لور ریسپی ٹریک کی اپسٹریکشن کو ڈیفرنس کرنے کے لئے فلو والیوم لوب استعمال کرتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے اس میں جیسے کہ اپسٹریکٹو سلیپ اپنیاں ہے یا کوئی ٹریکیاں میں کوئی فارم بڈی آ جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے کے لئے ہوتا ہے فلو والیوم لوب اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹی ایل سی او کانٹ ہے ٹی ایل سی او کیا ہوتا ہے ٹرانسفر فیکٹر ٹرانسفر فیکٹر اس بیسیکلی اس دیفیجن آف ایکسیجن آف رام آ بلاڈ ٹو الگولائی اب یہ کاربن ٹی ایک سائیڈ کو کاربن منوکسائیڈ کو موسٹ آف دی ٹائم یوز کیا جاتا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں ٹی ایل سی او اب ٹی ایل سی او left to right shunt میں یہ بڑھ جاتا ہے polycythemia میں یہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے علاوہ استما میں یہ بڑھ جاتا ہے یہ TLCO چار کنڈیشن استما, polycythemia, left to right shunt and pulmonary hemorrhage due to good pasture syndrome اور vaginal granulomatosis اب باقی سب میں جو TLCO ہے یہ کم ہو جاتا ہے بس یہ ایک اور چیز پوچھی جاتی ہے جو common cavitary lesion یہ جو cavitations ہیں cavitations کن کن diseases میں ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں سے اکثر پوچھا جاتا ہے cavitating pneumonia 3 ہیں cavitating pneumonia 3 ہیں pseudomonas, klebshela and stephoreas stephoreas یہ ایسے ہیں جو نیمو تھریکس بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ cavitating carcinoma کون سے ہوتے ہیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے schema cell carcinoma جو ہے وہ cavity بناتا ہے اس کے علاوہ cavity جو ہے وہ tuberculosis میں ہوتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے اسی طرح جو ہے یا cavity vaginal grelomatosis میں cavity lesion ہوتے ہیں آپ اس کے علاوہ emboliza میں یا RA کے پیشنٹ میں بھی pulmonary cavitation ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ coin lesion سے ایک mcqs ایسا بھی آئے گا جس میں وہ coin lesion کے ساتھ ایک x-ray ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی possibilities کیا ہے سب سے پہلے جو ہے malignancy کی possibilities ہیں دوسرا benign tumor جیسے ہمارٹوماز ہیں ان کی possibilities ہیں اور اس کے علاوہ TB نمونیا سب کچھ ہو سکتا ہے metastasis تو اب جب ایک پیشنٹ ایک mcqs ہے گا most of the time یہ آتا ہے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس ریڈیو گراف لے کے آئے x-ray لے کے آئے اس میں coin lesion ہے تو آپ کیا کریں گے اس کا answer یہ ہے بسیکلی کہ اس کا review previous film اس کو جو پہلے اس نے کوئی test کروایا ہوا ہے یا x-ray کروایا ہوا ہے تو وہ x-ray چیک کریں کہ اس کا size بڑھ رہا ہے یا بھی نہیں ہے اب asthma and c-o-pd کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو past mcqs revise ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ asthma میں ایک تو diagnosis کیسے کریں گے جو عام طور پر asthma ہے اس میں آپ نے fcv1 یعنی کہ spirometry and reversibility چیک کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو asthma میں occupational asthma ہے اس میں آپ نے peak expiratory flow measurement کے ذریعے آپ نے diagnose کرنا ہے occupational asthma کو اب جب بات آئے گی منیٹرینگ کی تو اس وقت بھی آپ نے peak expiratory flow measurement کرنی ہے منیٹرینگ کے لیے اور treatment کے response کو چیک کرنے کے لیے باقی جو آپ اس کے علاوہ clinical features جیسے weave chest tightness short of breath اس سے ہو جائے پیشنٹ کو جب typical feature ہوں episode کو اور diagonal variations ہوں اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو جو ایک اس کی allergy کی ہسٹری positive ہو یا family ہسٹری positive ہو تو اس کے بعد ہماری probability جو ہے asthma کی high ہوتی ہے جب probability high ہو تو آپ اس کو treat کریں اور اس کو جب اگر clinical response آتا ہے تو trial دیکھ دیکھیں تو اس کو reversibility کہتے ہیں تو ہماری diagnosis confirm ہو جاتی ہے اور patient کو treat کریں اس کے بعد اگر patient کو low probability کے ساتھ آتا ہے تو alternative diagnosis آگر اس کے feature ہیں alternative diagnosis والے جیسے tingling sensation ہے اس کے smoking کی ہسٹری ہے اور late onset ہے اس کا disease کا اور patient smoker ہے اور patient کو chronic cuff ہے with sputum production تو آپ COPD کا زیادہ سوچتے ہیں asthma کا کم تو اس لیے ایسے patient low probability والے ہیں ان میں آپ لوگ نے اس patient کو refer کر نا for evaluation اور other diseases کے لئے سوچنا ہے جو intermediate والے ہوتے ہیں intermediate disease میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے وہ بھی اس میں آپ نے trial دینا ہے treatment کا اور اس کو بعد اس کی sp check کرنی ہے تو یہ ہوگی diagnosis اس کے بعد اس کی asthma کی step wise treatment بہت بار پوچھی ہوئی ہے جیسے کہ step one ہے step two ہے step three ہے step two step three and step four step five یہ آپ لوگ کو finger tips پہ ہونے چاہیئے سارے step تو step one ہے آپ لوگ کو پتہ ہے اوکویجنال شارٹ ایکٹنگ بیٹا ایوگنیس کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کب سٹارٹ کرنے ہر پیشنٹ کو سٹارٹ کر دیتے جن کی آپ لوگ نے اسمہ کی کلیر کٹ ڈیاغنوس بنا لی ہے اور اس کے نائٹ ٹائم سمٹمز آ رہے ہیں پیشنٹ کو اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو ایک ویگ میں اپیسوڈ آتے ہیں نائٹ اویکننگ ہوتی ہے تو آپ شارٹ ایکٹنگ بیٹا سال بیٹا مول سٹارٹ کر دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے اگر اس کی اپیسوڈ بڑھنا شروع ہو جائیں اس سے کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ سیکنڈ سٹیپ پہ جائیں سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوتا انہیلڈ کاٹی کو سٹیرائیڈ دیتے ہیں انہیل کاٹی سٹیرائیڈ کی دوز جو ہے 200 to 800 میکرو گرام ہوتی ہے جو ریزنیبل ہے وہ 400 میکرو گرام ہے تو دوسرے نمبر پہ سابا پلاس آئی سی ای انہیل کاٹی سٹیرائیڈ لو ڈوز میں دینے اب سپوز اس سے بھی نہیں پیشنٹ یا یہ لے رہا تھا اس کے بعد آپ کے پاس ایکسی لے رہا تھا اس کے باوجود پھر بھی ایگسی سرویشن کے ساتھ آگیا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ اس کو لابا ایڈ کریں گے تیسری ڈرگ کون سی ہو جائے گی سابا اور آئی سی ایس اور پلاس لابا یہ تین ڈرگ ہو جائیں گی تو لابا اب دینے کے بعد رسپونس چیک ٹھیک ہے اگر رسپونس اس کا ویری پور ہے اور گوڈ رسپونس نہیں ہے پور رسپونس ہے تو آپ جو انہیل سٹیوائیڈ ہے ان کی ڈوز بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کا رسپونس بلکل نہیں ہے تو لابا بند کر دیں یہ گیڈ لائن ہے اچھا لابا بند کر دیں اور انہیل کارٹیکو سٹیوائیڈ کی ڈوز بڑھا دیں یا اس کے ساتھ لیکیو ٹرائن ریسپٹر بلا کر یا اور ڈراغ کی افلین وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں پھر یہ ٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر بھی اس کو پیشنٹ کو ایزیسر بیشن ہوتی ہے تو آپ فور سٹیپ پہ جائیں گے فور سٹیپ بسکلی کیا ہوتا ہے فور سٹیپ میں آپ نے یہ جو انہیل کاٹیکو سٹیرائیڈ ہے ان کی ڈوز ٹو تھاؤزنٹ میکرو گرام تک لے کے جانی ہے انہیل کاٹیکو سٹیرائیڈ کی ڈوز بڑھانی ہے اور فور دراغ ایڈ کرنی ہے فور دراغ جیسے کہ لیکیو ٹرائن ریسپٹر انٹاگونیسٹ ہیں اور یا تیر تھیو فیلین ہے تو یہ ڈرگ ایڈ کریں اور اس کے علاوہ پیشنٹ کو انہیل کاٹیکو سٹیرائیڈ بڑھا دیں ٹھیک ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لابا بھی لے رہا ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی نہیں ٹھیک ہوا تو پیشنٹ کو کیا دیں گے انہیل سٹیپ پہ اس کے باوجود بھی نہیں ٹھیک ہوا تو پھر آپ نے اس کو اورل گلوکو کارٹیک دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سپیشل کنسیڈرائشن ہے اس کے بارے میں جو اس میں جو موٹی لوکاسٹ لے رہے ہوتے ہیں یا اسٹما کے پیشنٹ میں وہ کیا ہے وہ لیکیوٹرائنز ریسیپٹر بلا کر ہے بسکلی زافر لوکاسٹ بھی ہے یہ اسپرین جو اسٹما ہوتا ہے اس کے لئے زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ خاص نہیں ہے سوائے ایک کے وہ ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے چارج سٹرس سنڈروم کو جو ہے اس کو چارج سٹرس سٹروم ایم سی کیوز بھی ہے باقی ایم سی کیوز ایکیوٹ اگزیسربیشن میں ایکیوٹ موڈریک ایکیوٹ اور لائف تھرنک اسٹما کے آپ لوگ کو فیچر زانے چاہیے جو ایم سی کیوز بار بار اس نے پوچھے ہیں وہ اس نے ایکیوٹ سویئر اسٹما کے فیچر پوچھ کے ایک اس نے دیا کہ اس میں سے اس کے بعد جو کمپلیٹ سنٹنس اسے جو ہے ایک سنگل بریتھ میں اسے کمپلیٹ سنٹنس نہیں بولا جاتا اور ہارٹ ریٹ وان ٹوانٹی سے زیادہ ہو یا پھر ریسپیر ریٹ جو ہے وہ ٹوانٹی فائیب سے زیادہ ہو تو یہ ایکیوٹ سوی ارستما ہے لیکن لائف تھرنک اسٹما میں یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اگزاشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کو اس لیے ہیپو ٹینشن میں ہوتا ہے پیشنٹ کو سائلنٹ کیسٹ ہوتی ہے اور سچوریشن ڈراب کرتا ہے پیشنٹ اور پیک ایکسپریٹری جو فلو ریٹ ہے اس کا جو ہے وہ بھی تھارٹی تری سے کم ہوتا ہے اس کے بعد جو لاس چیز ہے اسٹما کے بارے میں وہ ہے اکوپیشنل اسٹما کے بہت سارے کوششن پوچھے ہیں اکوپیشنل اسٹما کی ڈائیگنوزز ٹیک ایکسپریٹری فلو میرمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کون کون سی کنڈیشن ہیں جو کون کون سے اکوپیشن جو ایسوسائل مل پہ کام کرتے ہیں سولڈرن فلکس اور اسی طرح آپ اس پیشن کو جو پولین وغیرہ میں جائے تو وہاں کام کرے اگر اس پیشن کو زیادہ ایشو ہوتے ہیں تو یہ جب وہ ورک پہ جائے یہ ہسٹی ہوگی تو اس کو شاٹا بریتھ ہوگی تو ایسے پیشن کو ڈائیگنوز آپ نے پی مجرمیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز اکسرس اینڈیوز اسمہ ہوتا ہے اکسرسائز اینڈیوز اسمہ کیا ہوتا ہے پیشن اکسرسائز کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو شاٹ اپ ریتھ ہوتی ہے تو یہ اس کے بارے میں بھی اینڈیوز پوچھے گئے ہیں موسیقی